کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی قوائشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں میں اللہ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی قوائش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور محسوس لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مخام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ مخام جہاں تک سب کی رسائی نہیں وہ مخام جہاں تمہارا صبر تمہارا توقل تمہارے آنسوں تمہارے سچتے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارہ بناتی ہے اور ہر کوئی تو اس کا پیارہ نہیں ہوتا نا اور تب اپنے لئے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بینا انسان محض ایک وجود ہے زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو مگر وہ نہیں بھولتا کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤنا تو وہ بس آنسوں کے ایک خطرے سے معاف کر دیتا ہے سب بھولا دیتا ہے مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی گئی چیزوں کو حاصل نہیں کر پاؤں گا پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لا محدود ہے وہ لاحاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر خادر ہے زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیاں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے اللہ تمہارے حالات اور تمہارے پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لئے بہتر نہیں ہیں اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے جو تمہیں نہیں ملی اور صبر کرنا اپنے آخری سانس اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں اور وہ اللہ ہے نا وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر